موسیقی صاف ہے کہ سمندر کا شکار حلال ہے تو اس کا اگر یہ مطلب ہے تو پھر کوئی ایک صحابی تو دکھاؤ جنہوں نے کیکڑا کھایا ہو کوئی ایک تابعی تو دکھاؤ جنہوں نے کیکڑا کھایا ہو کیوں نہیں کھاتے تھے اس وقت قرآن کی آیت کا مطلب یہ حرم سے متعلق ہے اس سے پہلے والی آیتوں میں ہیں کہ حالت احرام میں خشکی کا شکار حرام ہے اس سے پتہ چلتا ہے اس سے مراد کیا ہے کہ حالت احرام میں سمندری شکار پر پابندی نہیں ہے اس میں یہ نہیں بتایا جا رہا ہے سمندر کی کونسی مخلوق حلالت کے کونسی حرام ہے اس میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ احرام کی شکار والی پابندیاں خشکی کے جانوروں پر لاغو ہوتی ہیں سمندروں کے جانوروں پر لاغو نہیں ہوتی ہیں بس آپ ریفرنس دیکھ رہے ہیں آیت نمبر بھی کوٹ کر دی محترم نے اور حدیث حوالہ بھی دے دیا اتنا کافی پھر بھی مسئلہ اختلافی ہے ہم دوسرے فقہہ کا بھی احترام کرتے ہیں اگر شافی لوگ کھا رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں امام شافی پر ہمیں زیادہ اعتماد ہے تو ٹھیک ہے لیکن فنڈر گیری نہ کریں کہ ہمیں آتا ہے ابو حنیفہ کو نہیں آتا موسیقی